رحیم عن امی قرارت رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول اللہ تعالی ما لعبی المؤمن عندی جزاؤ اذا قبستو صفیح من اہل الدنیا ثم محتسبو اللہ الجنہ رواہ بخاری یہ حدیث جو میں نے پڑھی ہے اس حدیث کے راوی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ من بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو کتاب و رقاق کے اندر ذکر کیا ابو حریرہ جو حدیث کے راوی ہیں ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی فرماتا ہے یعنی یہ حدیث حدیث قدسی اللہ تعالی فرماتا ہے کیا اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میرا وہ مومن بندہ جس کی محبوب ترین چیز میں واپس لے کوئی بھی محبوب ترین چیز میں واپس لے لوں لیکن وہ اس پر سواب کی نیت سے سبر و رضا کا مظاہرہ کرے سواب کی نیت سے وہ سبر کرے اس کے لیے میرے پاس جنت کے سوا کوئی بدلہ یعنی اس سبر کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں اس کا بدلہ سیدھا جنت اس حدیث کے اندر بہت ساری بات ہیں ایک بات جو میں خوافتا اسے آپ لوگ کے سامنے رکھوں گا ہو یہ کہ اس میں کہا گیا کہ سواب کی نیت سے سبر و رضا کا مظاہرہ کرتی اصل میں تو سبر ہوتا ہے سبر جیسے مصیبت آئے اسی وقت اگر آدمی کرتا ہے تو وہی اصلی سبر مانا جاتا ہے بعد میں دھیرے دھیرے تو سبر انسان کو آئی جاتا ہے کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے اب جب انتقال ہوا اسی وقت سبر کا اظہار کرے سبر کا مظاہرہ کرے کوئی ایسا کام نہ کرے چیخے چلائیں نہیں یا کوئی بھی ایسا کام نہ کرے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہو تو وہ اصلی سمجھ بعد میں دھیرے دھیرے دن گزرتے جاتے ہیں انسان دنیا کے اندر لگا رہتا ہے دھیرے دھیرے سبر تو آئی جاتا ہے جیسے ایک حدیث سناؤ انس رضی اللہ تعالیٰ کو حدیث کرابی میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو کتاب الجنائز میں ذکر کیا واقعہ یہ ہے کہ ایک عورت کے بچے کا انتقال ہو گیا وہ عورت بچے کی قبر پر بیٹھ کر کے رو رہی اس نے آف سبح سلم کو دیکھا نہیں تھا آف سبح سلم کا گزر وہاں سے ہوا دیکھا ایک عورت قبر پر بیٹھ کر رو رہی ہے آف سبح سلم نے اس کو سمجھایا کہ سبر کرو سبر کرو تو چونکہ اب وہ سمجھ لیجئے کہ دکھی آ رہی تھی دکھی میں تھی تو اس نے پلٹ کر آف سبح سلم کو کہا کہ چلو چلو نکلو یہاں سے آپ کے اوپر یہ مسئبت آئے ہوتی نا تو آپ سمجھتے چلو یہاں سے آف سبح سلم وہاں سے چلے بات کو اس کو بتایا رہا تم نے جن کے سامنے ایسی بات کی ہے جانتی ہو تو وہ کون تھے تو کہاں نہیں کہاو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے پیارے نبی شاہ سلم جن کو تم نے ایسا کہہ گئے نہیں آسے بگایا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے ایسا وہ باگے باگے آف سبح سلم کے پاس گئے تو آف سبح سلم سے ملاقات ہوئی اور اس نے یعنی مامی 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 چاہیے کہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں میں آپ کو جانتی نہیں تھی تو اس وقت آف سبح سلم نے فرمایا کہ دیکھو سبر تو یہی ہے کہ صدر میں کے آغاز میں ہی کیا جائے جب مصیبت پہنچے شروع میں ہی کیا نام ہے سبر کیا جائے وہی اصلی سبر اس وقت تمہیں سبر کرنا چاہیئے تھا اب آگر کے میرے سامنے ایسا کہے لیے آپ کو ہزا سبر دلے دلے تو سبر آئی جائے اس وقت تم کو سبر کرنا تو سبر اصل کی جب مصیبت پہنچتی ہے نا اسی وقت جو آدمی کرتا وہ اصلی سبر ہوتا بعد محسن کو سبر تو آئی جاتا ہے یہاں ایک خاص چیز اور میں ذکر کر دوں کہ سبر کی تین قسمیں سبر جس کو مکمل سبر کہہ دے نا مکمل سبر السبر وہ تین قسمیں ہیں اس کو ایک ہے السبر عالتہ السبر عنیل مسیبہ السبر عنیل معصیہ ان تینوں کو ہلکے بھل کے انداز میں سمجھاتا ہے درس ہے درس میں ہلکے بھل کے انداز میں سمجھا جاتا ہے السبر عالتہ اس کو کہتے ہیں اطاعت پر سبر کرنا اطاعت پر سبر کرنی کی مثال جیسے فجر کا وقت ہے نید بہت گہری آ رہی ہے بہتری طریقے سے نید آ رہی ہے موسم تھنڈا بھی ہو گیا موسم تھنڈا ہو گیا فجر کے وقت ازام ہو رہی ہے اب نماز کے لئے آنا اب بستر چھوڑنا ہے جبکہ بستر چھوڑنے کا دلیل ہی چاہے بستر چھوڑ کر کے اب جانا تو اب یہاں پر جو بندہ اپنی نید کو کچل کر کے اپنی نید کو مار کر کے بستر چھوڑتا ہے مسجد میں آتا ہے وہ سبر لیجئے السبر عنتہ کر رہا ہے اللہ کی اطاعت پر سبر اللہ کی اطاعت پر سبر گرمی ڈھوکا لے گا سیزن آرہا ایک وقت ایسا آئے گا پانی جبکل گرم ہو جائے ہے نا اس سے وضو کرنا آدمی پھر بھی مکمل وضو کرنا پانی جب رہا ہے ناک میں ڈالتی ہی چھوڑے لگ رہے ہیں پھر بھی مکمل وضو کرنا اس سے نہیں گھبرا رہا ہے یہ ہے السبر عنتہ اطاعت پر سبر اسلام کی جو چیزیں ہیں ان کو کرنے کی دکت ہو رہی ہے پریشانی مجھے ہو رہی ہے لیکن فرمی میں مکمل طریقے سے کروں گا اللہ کی اطاعت کروں گا یہ ہے السبر عنتہ اطاعت پر سبر کتنی بھی مشکلات اطاعت پر سبر کرنا یہ السبر عنتہ اور دوسرا ہے سبر کی لیسے السبر عنی مصیبہ مصیبت کے وقت سبر کرنا جو اس واقعے میں صرف ہوا دنیا کے اندر کوئی پریشانی کسی کا انتقال ہو جائے کاروبار کی نقصان ہو جائے کوئی بھی چیز آ جائے کوئی مصیبت بیماری پریشانی اس پر جو آدمی سبر کرتا ہے وہ ہے السبر عنی مصیبہ اور ایک ہے لاشت قسم تیسری قسم السبر عنی مصیبہ گناہ پر سبر کرنا مطلب گناہ پر سبر کرنے کے مطلب کیا ہے گناہ پر سبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کا دل چاہتا ہے کہ فلا بندہ جو ہے وہ ایسے ایسے کام کر رہا کہہ رہا ہے سیگریر پیر میں بڑا مزا آ رہا ہے ہے نا فلا کام میں بڑا مزا آ رہا ہے فلا موی دیکھ رہے ہیں پھر کیا مزا ہے ہے نا ایسے گناہ کے کاموں میں بڑا مزا لے رہا ہے میرا بھی دل چاہتا ہے میں بھی وہ مزا لوں لیکن میں وہ مزا نہیں لے سکتا ہے کیونکہ یہ گناہ ہے میں اپنے نفس کو نفس میرا چاہ رہا ہے میں یہ کام کروں میں یہ کام کروں میرا نفس کہہ رہا ہے اس میں بڑا مزا آ رہا ہے یہ کام کروں لیکن پھر بھی میں اپنے نفس کو مار کر کے اس سے رک رہا ہوں یہ ہے گناہ پر سبر کریں گناہ کرنے کا دل چاہ رہا ہے لیکن پھر بھی میں گناہ نہیں کروں گا اپنے آپ کو رکوں گا کیسا بھی کر کے یہ ہے گناہ پر سبر کریں تو یہ ہے یہی مکمل سبر ہے اگر ان تینوں چیزوں پر آدمی سبر کر لے یہ مکمل سبر ہے جو اسلام کے اندر بتلایا گیا اور جتنی باتیں میں نے اس درست کے اندر کی ہے اگر اس کو چھوٹے سے جملے کے اندر ایک اٹھا کیا جائے چھوٹے سے جملے میں تو رب کا یہ پرمان پڑھنیجئے بے شک اللہ صبر کرنے والا ہم کے ساتھ ہے پوری میری باتوں کا خلاصہ یہی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان تمام باتوں کا سمجھنے والا بنائے اللہ تعالیٰ ہم حقیقی وعالوں میں سبر کرنے والا بنائے اور سلام پسول پر کرنے والا مجھنے والا بنائے